بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ان کے ٹینکوں کی بات کریں یا پھر ان کے ملکی سطح پر بنائے گئے رستم نامی ڈرونز کی بات کریں ان کو خریدنے کی تو بات دھر کی ہے دنیا ان کے ناموں سے بھی ان کو جانتی نہیں دوستو مجودہ دور میں ڈرون ٹکنالوجی وقت کی ضرورت بنتی جا رہی ہے اور وہ ملک جن کا دفاعی بجٹ بہت کم ہے وہ اپنے سہدی علاقوں کی سرفینس کے لیے ان ڈرونز کو خریدنے کی ترجیح دیتے ہیں اگر ملٹی ڈرونز کی بات کریں تو اس میں اسرائیل اور امریکہ نے نام کمائیا ہے ان کے بعد چینہ کا نمبر آتا ہے جبکہ ایران بھی ڈرون ٹکنالوجی میں کافی حد تک ورک کر رہا ہے لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہے حالیہ دنوں میں ترکی نے بھی ان ممالک کو پیچھے چھوڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کیونکہ ان کے بنائے ہوئے ڈرونز سریعہ اور نکارہ نے اپنی صلاحیتوں کا لوحہ بنوایا ہے نکارہ سے پہلے ہم سریعہ کی بات کریں تو سریعہ میں روس نے پینسر اے ڈیفنس ڈویلپ کر رکھا ہے دوستو یہ میڈیم رینج سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے جس کا شمار دنیا کے چند ٹاپ کلاس میڈیم رینج اے ڈیفنس سسٹم میں کیا جاتا ہے اور یہ اے ڈیفنس سسٹم ایک الگ پیچان رکھتا ہے مطلب کسی بھی ڈرونز اے ڈیفنس سسٹم کا اس سے بچ پانا تقریباً ناممکن ہے لیکن پھر دنیا نے دیکھا ترکی کے ٹی بی ٹی ڈرونز نے روس کے اس میڈیم رینج ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کر دیا دوستو اس سے پہلے میں پاکستان اور روس کے ساتھ اے ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے بات کر رہا تھا لیکن اب شاید پاکستان میڈیم رینج اے ڈیفنس سسٹم کو روس سے نہیں خریدے گا جبکہ دوسری طرف ترکی کے اس خطرناک ڈرونز نے نیکورا نے بھاتی ریڈار سسٹم کو بھی چکمہ دے دیا ہے جس طرح اس نے آرمنیا میں ٹینکوں کے پڑھکچے اڑائے ہیں اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے ہیں یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں صرف چند روز پہلے ہی یہ سب کچھ دنیا دیکھ چکی ہے مطلب یہ ڈرونز دو جنگوں میں دشمند ملک کے ریڈاروں یہاں تاکہ ٹینکوں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنا چکا ہے اس لیے دنیا کی نظر ترکی کے ان دو ڈرونز پر ہے دوستو پاکستان بھی ان ڈرونز کو حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کر چکا ہے پاکستان کی ترکی سے ان ڈرونز کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بھارت، افغانستان اور ایران کو مانیٹر کرنا ہے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ بارڈر کی لمبائی تقریباً 3323 کلومیٹر ہے افغانستان کے ساتھ 2670 کلومیٹر اور ایران کے ساتھ 969 کلومیٹر ہے پاکستان اپنے بارڈر ایریا کو مانیٹر کرنے کے لیے کسیر سرمایہ خرچ کرتا ہے پاکستان کو ان سرحدوں سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے پاکستان اگر ترکی سے ان ڈرونز کو حاصل کرتا ہے تو پاکستان انتہائی کم خرچ میں انتہائی زیادہ کامیابی حاصل کر لے گا پاکستان ان ڈرونز سے سرحدی علاقوں کو مانیٹر کر سکتا ہے جبکہ ترکیش ڈرونز اتنے خطرناک ہیں انہوں نے روسی ساکتا ائر ڈیفرنس سسٹم اور روسی ساکتا ٹینک جو آرمینیا استعمال کر رہا تھا ان کو بھی نہیں بکشا تو پھر بھارت کی سکھیت کی مولی ہے دوستو ترکی کے ڈرونز ٹی وی ٹی نے آج سے چھ سال پہلے یعنی 2014 میں پہلی پرواز بھری تھی یہ ڈرونز ترکیش ائر فورس کتر ائر فورس لیبین ائر فورس اور یوکرائن ائر فورس میں حاضر سروس ہے جبکہ اس کی فی یونٹ کاسٹ پانچ ملین یورو ہے اب اگر اس ڈرونز کی نمائی خصوصیات کی بات کریں تو اس کی لمبائی 6.5 میٹر ونگ سپیس ایریا 12 میٹر میکسیمم ٹیک آف ویٹ 650 کلو گرام پیلوڈ کپیسٹی 150 کلو گرام اور اس چلاک اور کوفناک مشین میں 100 ہاس پاور کا انجن لگایا گیا ہے اگر ٹی بی ٹی ڈرونز کی سپیڈ کی بات کریں تو اس کی میکسیمم سپیڈ 200 کلو میٹر فی گھنٹہ ہے کروز سپیڈ 123 کلو میٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ یہ ڈرونز ستہ سمندر سے 27000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت لگتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈرونز 27 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے دوستو اگر اس ڈرونز میں لگے اتھیاروں کی بات کریں تو اس میں چار ہارٹ پوائنٹ لگے گئے ہیں خاص طور پہ اس ڈرونز میں ترکیش ساکتہ MTAS نامی لانگ رینج انٹی گائیڈر میزائل کو لگایا گیا ہے دوستو اس انٹی ٹینک میزائل کا شمار تاپ فائی میزائلوں میں ہوتا ہے اس میزائل سسٹم نے روسی ساکتہ اے ڈیفینس سسٹم اور آرمینیا کے ٹینکوں کے پڑھکچے اڑائے ہیں پاکستان انکر ڈرونز سے زیادہ بائی ریکٹر ڈرونز میں دلچسپ بھی رکھتا ہے دوستو یہ بات تہہ ہے کہ پاکستان ترکی سے اس زبردش ڈرونز کو حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات جس نیج پر ہیں اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستان جب چاہے جتنی تعداد میں چاہے ان ڈرونز کو ہنگامی طور پر حاصل کر سکتا ہے لیکن دوستو پاکستان کے پاس ملکی ساکتہ ڈرونز کی بڑی تعداد موجود ہے حالی میں پاکستان نے چین سے بھی سی ایچ فور نامی ڈرونز حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے ترکی کی ایک کمپنی سے بڑی تعداد میں منی ڈرونز حاصل کرنے کا معایدہ کیا ہے دوستو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا دوستو اب بات یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ ڈرونز پاکستان کو ملنے والے ہیں کیونکہ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے ترکش اے ڈیفنس منسٹر نے یہ بزابطہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان جب چاہے جتنی تعداد میں چاہے وہ ڈرونز ہم سے حاصل کر سکتا ہے کیونکہ دوستو پاکستان اور ترکی کی دوستی اب دنیا مانتی ہے ترکی پاکستان کا بڑا بھائی ہونے کا پورا حق ادا کر رہا ہے دوستو آپ لوکمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا رکھنے کا شکریہ اگلی ویڈیو تک اجاز جاؤں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان